جب بھی دعا مانگی جاتی ہے وہاں رب کا ذکر ضرور ہوتا ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا آپ نے بات فرمائی لائلہ اللہ علتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین لیکن وہاں پر ذکر ہوگی ہے لائلہ کا ظالمین کی ظلم کی بات انی کنتو من الظالمین یہ انبیاء کے بلند مقام کے باوجود انبیاء کس طرح التجائی یا انداز میں رب کے حضور اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں ایک تو اس پر گفتو کو فرمائیے اور اس آیت سے اور اس دعا سے یہ امت مسلمہ کو کیا نصیحت مل رہی ہے یہ بڑی اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمائے جو دو تین باتیں آپ نے اس دعا کے حوالے سے اٹھائی ہیں پہلی یہ کہ دعا کا تخاطب اور طرز خطاب یہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یا ربی ہے یا اللہمہ ہے یا لا الہہ ہے یعنی اللہ کو پکارا جاتا ہے پہلے اور اسی لئے اللہ جللہ شانہو نے بھی جہاں پر بھی فرمایا دعا کے بارے میں تو وہ یہی ہے کہ دعا تو کہتے ہی پکار کو ہے اور وہ ظاہر بات ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے یہ سب دعا کے الفاظ ہے پکار کہ مجھے پکارو مجھے پکارو اور فدعونی استجب لکم اور مجھے ان سے پکارو تو میں تمہیں سنوں گا میں تمہاری سنوں گا میں تمہارے قریب ہوں تو انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں اللہ جللہ شانہو کے سب سے مقرب ترین انسان ہوتے ہیں اور ان کا ہر ہر عمل انسانیت کے لئے سبق ہوتا ہے ان دعاوں میں انبیاء علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو جب تم کو مانگنا ہو جب تم کو پکارنا ہو تو تم کیسے مانگو گے اسی لئے سب سے افضل دعائیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو دعائیں نبیوں کی زبانی سے قرآن پاک کے اندر موجود ہوں دعاؤں کے اندر سب سے افضل ترین قسم دعاؤں کی وہی ہے کیونکہ یہ الفاظ دعاؤں کے اور یہ انداز دعاؤں کا اور یہ تعبیر دعاؤں کی یہ ایک تو نکلی نبیوں کی زبان سے ہیں لیکن القاء اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئے ہیں ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے ان کو کہ ان الفاظ کے اندر ہم سے مانگو یہ ہم سے مانگنے کا سلیقہ ہے یہ ہم سے مانگنے کا طریقہ ہے اس سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا اسماع حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارنا اور جس پر ایک چیز چھوٹی سی میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے احادیث میں کہ وہ اسم آزم ہے اسم آزم پر بہت روایات آئی ہیں صحیح احادیث کے اندر کہ یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے ذریعے سے جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ جل شانہو اس دعا کو ضرور سنتے ہیں اور جو مانگا جائے اس کو عطا فرماتے ہیں اس میں پھر مشایخ کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ اسم آزم اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کون سا ہے تو بعض نے کہا ہے کہ یا حیو یا قیوم جو ہے یہ اسم آزم ہے لیکن مشایخ کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ خود یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ یہی اسم آزم ہے لیکن ایک خاص کیفیت مطلوب ہوتی ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام ایسے طریقے سے لیا جائے کہ اس وقت بندے کے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو اور خالصتن وہ پورے استرار کے ساتھ اللہ کو پکارے اللہ کا نام لے تو یہی نام لینا اللہ جل شانہو کا اسم آزم بن جاتا ہے اس کے بعد وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں